اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور اور وہ بچہ عام نہیں تھا بلکہ امام رضا کا بیٹا تھا تو اس کی عمر بھی چھوٹی تھی لیکن وہ ایسا جواب دیا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا کہ اتنا علم اور خاندان رسالت میں تو واقعہ یوں ہے کہ ایک دن معمول رشید حسب معمول شکار کے لیے گھر سے نکلے جیسے ہی گھا شہر کے بہر آئے دیکھا بچے کھیر رہے تھے بس اس کی سواری جو تھی بچوں کے ساتھ ساتھ گزری اور سب بچے بھاگ گئے ایک بچہ جس کا نام محمد تقی تھا امام محمد تقی عمر بارہ سال سے کم اور جنب امام رضا کا بیٹا تھا اب جیسے ہی ایک بچہ دیکھا اس نے کہ باقی سب بھاگ گئے قریب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بتا وہ سب بھاگ گئے اور تو کیوں نہیں بھاگا تو آپ نے جواب دیا میں اس لیے نہیں بھاگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو ظالم نہیں ہے اور تو ظلم نہیں کرے گا ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں کیوں بھاگ تھا کہ میرا کوئی جرم بھی نہیں تھا وہ سوال کا جواب سن کر بڑا حیران ہوا اور وہ فکر کرتا رہا چلا گیا جیسے ہی چلا گیا اور وہ شکار پر گیا شکار پر گیا شکار کرنے کے بعد جب واپس آیا تو اس کی مٹھی بند تھی پھر اسی جگہ سے گزرا جہاں بچے کھیر رہے تھے اور پھر وہی اسی طرح بچے بھاگ گئے صرف امام محمد تکی جت کا بچپن تھا بچے تھے وہ کھڑے رہے پھر وہی سوال کیا اس نے کہا کہ بھی سوال اب میرا تبدیل ہے تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہے آپ کے دادا نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تھا جناب امیر المومنین حضرت علی کے بارے میں کہا تو علم آپ کی وراست ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے تو جیسے ہی اس نے مامون نے سوال کیا تو امام نے فورا جواب دیا کہ دنیا کے بادشاہوں کا اصول ہوتا ہے کہ جب وہ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے بازوں کو آسمان کی فضاؤں میں باز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ اوپر اتنا چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ ان کے باز چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں پکڑ کر پھر اپنے بادشاہوں کو اپنے مالک کو اپنے آقا کو دیتے ہیں ان کے آقا جو ہیں وہ اپنی مٹھی میں بند کرتے ہیں مٹھی میں بند کر کے پھر وہ آکے اللہ کے ولیوں سے سوال کرتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ جواب سنا تو وہ حیران رہ گیا کہ دیکھو کتنا عمر بہت چھوٹی ہے تو اس جناب امام محمد تقی نے کہا کیا تُو نے نہیں سنا کہ میں اس کا پوتا ہوں جس نے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل انتف کے دونی مجھ سے سوال پوچھ لو میں اس کا پوتا ہوں جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا ہے انا مدینہ العلم وعالی ان بابہا اللہ تعالیٰ ہمیں آمال سالے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھ سے سوال پوچھتا ہے